موسیقی آداب ایدراباد محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں علی کے ساتھ کیا تیری سخاوت ہو بیان کیا تیری عزت کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کون علی مولود کعبہ علی مظہر خدا علی لسان اللہ علی ید اللہ علی حیدر کرار آپ کا لخب ہے اور آپ داماد پیمبر ہے آج بیس رمضان و مبارک روز شہادت آپ کا یہاں پر ناظرین حیدراباد دور درشن کیندر سے آج یہ منلس کا انعقاد عمل میں آیا ہے اور یہاں پر پہلے سوزو سلام اور مرسیے پیش کیے جائیں گے اے روزہ دار آہو بکا کے یہ روز ہیں سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں سرطاج اوسیاء کی ازا کے یہ روز ہیں تم سے ودائے شیر خدا کے یہ روز ہیں زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں اور حضر آباد کی روایت کے مطابق ہمارے ہاں سوزو سلام اور مرسیے سے اس کا انعقاد عمل میں لائے جاتا ہے مجال اس کا تو میں نہایتی عدو احترام کے ساتھ معروضہ کرنے جا رہا ہوں سید حسین عابدی اور ساتھی سوزو سلام کا نظرانہ پیش فرمائے سلوات اللہ 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 مہدی معروضہ راہِ خدا میں جب چلا بے خودی کے ساتھ راہِ خدا میں جب بھی چلا بے خودی کے ساتھ محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں چلا ہوں علی کے ساتھ محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں علی کے ساتھ محسوس 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 ہر ہر خدوں پجب کے علی تھے نبی کے ساتھ راہِ خدا میں جب بھی کوہرام ہے علی کی شہادت کی رات ہے آلِ نبی پاک خیامت کی رات ہے کوہرام ہے علی کی یا فاطمہ مزار سے اب جلد آئیے یا فاطمہ مزار سے اب جلد آئیے بچوں پاپ کے یہ مصیبت کی رات ہے بچوں پاپ کے یہ مصیبت کی رات ہے کوہرام ہے علی افطار کر لے سامنے سب اہل بیت آج افطار کر لے سامنے سب اہل بیت آج بس آخری علی کیے افطار کر لے سامنے بچوں پاک خیامت کی رات ہے بچوں پاک خیامت کی رات ہے بچوں پاک خیامت کی رات ہے عباس کو حسین عباس عباس حسین 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 وصیت کی راعت ہے یہ صبح کر لکھلا کی وصیت کی راعت ہے جو رام ہے علی ہر ایک چاہت آگے کے جی بھر کے دیکھ لے ہر ایک چاہت آگے کے جی بھر کے دیکھ لے یہ آخری علی کی ریارت کی آہت ہے یہ آخری علی کی ریارت کی راعت ہے جو رام ہے علی مولا حسین کی باری تو ہو چکی مولا حسین کی باری تو ہو چکی زینب کے بازو چومی رخصت کی راعت ہے زینب کے بازو چومی باری تو ہو چکی رخصت کی راعت ہے جو رام ہے علی کی اللہ رے خدر مجلی سے ماتم یہ آب دی اللہ رے خدر مجلی سے ماتم یہ آب دی زکرِ علی ہے آہ عبادت خیامد شہدت دی خیامتی رات ہے علی نبی پاک خیامتی رات ہے قرم ہے علی کی آئیے حضرات ابھی آپ سید حسین عابدی اور ساتھی کو سمات فرما رہے تھے میں اس کے بعد محرودہ کرنے جا رہا ہوں سید عابد حسین رزوی اور ساتھی سے کہ وہ آئیں اور شہادت کا مرسیہ پیش فرمائیں ان سے محرودہ ہے آئی ما کی جان کیا ہے محبت علی کی ہے راہا جو خبر کی ہے وہ الفات علی کی ہے سائل بقف سب وہ سخاوات علی کی ہے خاتل کو دیا ماہو مروعا تلی کی ہے خاتل کو دیا ماہو مروعا تلی کی ہے دل ہو پیشوا ہو مدار المحامو گرو نبی کے باتو عشاء امامو صدقِ غلام تیری مصیبت کے یالی اے جانشین جنابِ رسالت کے یالی خربان لہو بھری تیری صورت کے یالی ایام یہ تیری شہدات کے یالی یہ ظلم بے جہت یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پار لگی کیا غزب ہوا مولا شگاہ افتا ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علام دلوں کو ہے شام و سہر تیرا آخرینی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا آخرینی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضو و خشو میں تلوار جب لگی تھی چکے تھے رکوں میں لا آیا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تیغ مولا گرے زمین پہ سجدے میں کھا کے تیغ غل پڑ گیا کے سر پا لگی مرتضی کے تیغ کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کی تھی گہرا ہے ضخم فرقے امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جا نماز پا سر سے ٹپک رہا ہے لہو جا نماز پا شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر ہوں دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجی میں ملون و بچ سیر پکڑا اسے علی کے مہبان دوڑکا لائے جہاد بان کے مولا کے سامنے خاطل پا مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا کیا میں برا امام تھا اے بان یہ جفاں گویا جو سر جھکا کے تو مولا نہیں کھا گویا جو سر جھکا کے تو مولا نہیں کھا اسے درد میں بھی سب کے مرس کی دوا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مجھ کے پچھایا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مجھ کے پچھایا جب بھی اسویں کا دل بھی تڑپ کر ہوا تمام امم البنی سے چوک کے کہنے لگے امام دو دن سے آج سب میرے بچے ہیں بیتام فاقے میں ان پر گزرے گی کیا آج کی بشاں اچھا ہوں اب تو میں یہ اب اس بے قرار ہے کھانا انہیں کھلاو کے سبرو زدار ہے بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائیں پھر جو آپ تناول کریں اگر فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پیدا فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پیدا پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پیسا دعوت علی کی آج ہے گھر میں علاقے روضہ کھلے گا سات رسالات بنا کے روضہ کھلے گا سات رسالات بنا کے ابھی آپ سید عوض حسین رضی اور ساتھی سے مرسیہ سمات فرما رہے تھے اس کے بعد میں نہایتی عدو احترام کے ساتھ ماروزہ کرنے جا رہا ہوں حجت الاسلام مولانا سید زوار حسین رضی صاحب سے جو بانوان مولا کائنات شہادت حضرت علی بیان فرمائیں گے اس سے پہلے وہ آئیں میں چند شیر پیش کر رہا ہوں سلونی کہکے ہی کرتے رہے خطاب علی ہر ایک سوال کا دیتے تھے پھر جواب علی نہ کوئی بھوکا رہا ان کے دور حاضر میں امام پہلا خدا کا تھا انتخاب علی نہیں ہے کوئی بھی محروم اس زمانے میں عطا ہر ایک کو کرتے ہیں بے حساب علی ہر ایک مارے کا سر کر لیا دلیری سے لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی آئی حضرات مارزہ کر رہا ہوں میں حجت الاسلام مولانا سید زوار حسین رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نیم الوکیل نیم ال مولا و نیم النسیر موسیقا 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 التاہرین المعصومین المظلومین الہدات المحدین اما بعد فتقال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جا بصدق و صدق به اولائکا ہم المتقون سلوان بلیم سورہ زمور کی آیت ہے جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ جو کی سچائی کے ساتھ آیا اور وہ جس نے ان کی تزدیق کی اور وہی سب کے سب صاحبانِ تقویٰ ہے یہ ماہِ رمضانِ مبارک لوگوں کو تقویٰ کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ تقویٰ کی اصل جڑھ وہ ذاتِ پیغمبرِ گرامی اور مولاِ کائنات حضرتِ علی بن عبی طالب اللہ علیہ السلام کیونکہ تقویٰ لباس کا نام نہیں ہے تقویٰ چہرے کا نام نہیں ہے تقویٰ خوفِ خدا اور حبِ علی کا نام ہے کیونکہ جہاں محبت پائی جاتی ہے علی سے وہیں تقویٰ پایا جاتا ہے عبادتوں کی عمارت اور ہے عبادتوں میں زینت علی سے ہے کیونکہ اگر علی سے انسان دور ہو جائے گا تو اسے الہی توفیقات سے وہ محروم ہو جائے گا آیت کہہ رہی ہے کی وہ جو کی سچائی کے ساتھ لایا وہ کون ہے اسلام سچائی کے ساتھ آیا بے دستِ حضرتِ محمدِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو اس نے جس نے اس کی تصدیق کی اب بتائی مجھے پورے اسلام میں کون ہے جو پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے ڈگری دینے والا بھی ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے اگر ڈاکٹر کو کوئی جاہل ڈگری دے تو اس سے ڈاکٹر کو فرق نہیں پڑتا تصدیق ہمیشہ سندقیت سے ہوتی ہے میار سے ہوتی ہے اگر میار نہ ہو تو وہ تصدیق کا فائدہ نہیں ہے ہم سب مل کے تصدیق کرے قانون کی قانون کی تصدیق اس وقت ہوگی جب ایک قانون گزار قانون کا پڑھنے والا اس پر اپنے اظہارات کا اپنے خیالات کا جو واضح طور پر اس کی تاہید کرے اس لیے تصدیق اسلام کی کرنا ہے تصدیق پیغمبر کی کرنا ہے تو یہاں ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر جیسا ہو پیغمبر کی صفات ہو پیغمبر کی صورت ہو پیغمبر کی صیرت ہو تو تفاصیل نے بتایا کہ یہاں مراد تصدیق کرنے والا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کیونکہ تصدیق ہونا ہے یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جسے چاہے جب جہاں نام لے لیا نام علی وضو کے ساتھ لیا جاتا ہے نام علی مسجد میں لیا جاتا ہے پوری عالم انسانیت کو آپ دیکھ لیجئے تمام انبیاء تمام عوصیاء تمام خاصان خدا پر نظر دوڑا لیجئے آدم کو اللہ سے ایک نظبت ہے نو کو اللہ سے ایک نظبت ہے ابراہیم کو اللہ سے ایک نظبت ہے ہر نبی کو نظبتیں مختلف ہیں لیکن ایک ہے آدم صفی اللہ نو نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ تمام انبیاءوں کو ایک نظبت ہے لیکن ایک ایسا ہے جو خدا کے گھر میں آ رہا ہے پیغمبر کریں آکے خدا کی جیسی ہے ہاتھ خدا کا جیسا ہے موسیٰ خدا کے جیسا ہے چہرہ ہو وہ خدا جیسا ہے جس کا پورا نفس خدا تو ایک نظبت کی طرف متوجہ ہونا وہ علیہ السلام بنتا ہے اور جو پورا مظہر خدا ہو وہ علی علیہ السلام بنتا ہے کیونکہ علی اس میار کا نام ہے جس نے پیغمبر کی تزدیق کی ہے کیونکہ پیغمبر کی جگہ وہی بیٹھے گا جو پیغمبر کے تمام علوم کا وارث ہو جو پیغمبر کا نائب ہو جو پیغمبر کی تمام وظائف کو انجام دے کیونکہ یہ دین خدا ہے یہ اسلام ہے ایک چھوٹے سے مرتبے پر کوئی فائز ہو اس سے ہٹنے کے بعد اس کے بعد کوئی دوسرا آتا نہیں لیکن یہ مزاج اسلام میں تبدیلی آئی کیوں کیونکہ علی سچائی کا مولا ہے علی صادق و امین ہے علی کبھی بھی غیر صدق و قبول نہیں کرتا جہاں سچائی ہوگی وہی علی ہوگا اس لئے پیغمبر نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں یہ دونوں کبھی جدہ ہونے والے نہیں تم قرآن پڑھو گے علی سمجھ میں آئیں گے علی کے فضائل پڑھو گے قرآن سمجھ میں آئیں گے سلوات بیجے امام بہار قرآن ہے تلاوت قرآن کا مہینہ ہے اسی طرح تلاوت قرآن سامد کا مہینہ ہے اب یہ وہ ایام ہے جہاں پر انسان علی کی گفتگو کرے اس لئے شبہ قدر کے راتوں میں علماء نے لکھا ہے آمال اپنی جگہ دعا جوشن قبیر اپنی جگہ تمام چیزیں لیکن اس شب میں ذکر علی کرو زینو مجالشکم پیغمبر نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زیند دو کیوں علی کا ذکر ایسا ہے جو انسان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے علی کے تذکرے میں وہ قیفیت ہے جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے وہ اور رہبر ہیں جو اپنی رہبریت پر غرور کرتا ہے یہ وہ رہبر ہے جو دن کی چلچلاتی دھوپ میں لوگوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو بازار میں رکھتا ہے یہ وہ علی ہے جو خدمت خلق کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے جب لوگوں نے کہا یا علی آپ یہاں کیوں کہ کسی کو میری ضرورت پڑے اور میں دستیاب نہ ہوں یہ نہیں چاہتا کوئی میری بارگاہ سے مجھے نہ پائے بازار میں ایک بچی کنیز ہے دکان کے نیچے کھڑے ہوئے رو رہی ہے مولای کا انہوں نے پوچھا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ دکاندار نے اس سے میں نے خرمہ لیا تھا اور مالک کو لیا کر دیا مالک نے کہا نہیں مجھے خرمہ پسند نہیں ہے یہ خراب ہے واپس کرو میں اسے کہتی ہوں واپس کر لے پیسہ دے رہے وہ نہیں دیتا مولا کینات دکان کے اوپر چڑے جا کر ابھی گفتگو کر رہے تھے اب آس وقت ہوتا ہے انسان کسی کو پہچانتا نہیں اور ناد داناستی طور پر لاعیمی کی طور پر کچھ نہ کچھ کہہ جاتا ہے اس دکاندار سے ایسی مولا کینات نے شفارش کی اس بچی کی تو اس نے مولا کائنات کو دھکا دینا چاہا پورے دکاندار جمع ہو گئے کہ جانتا یہ کون ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ خلیفت المسلمین ہے یہ علی ابن ربی طالب ہے مولا کائنات سے اس نے اپنے آپ کو دور کیا اور قدموں پہ گئے علی معاف کیجئے مجھ سے خطا ہو گئی کہ جو اس کا حق ہے دے دے اور یہ سن ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دے اسلام ظالم کی ہر حال میں لعنت پڑتا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا رہتا ہے مظلوم کا کوئی بھی عمل اسلام کو پسند اسے لیے مولا کائنات نے وسیعت میں فرمایا کونو لزالم خسم وللمظلوم آنا ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کے مدددار بنو ہمارا اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا چاہے کوئی بھی کیسا ہو اسے آپ تعریف کیجئے نہیں اگر کوئی ظالم ہے چاہے کسی بھی مکتب کا ہو وہ قابل لانت ہے اور اگر کوئی مظلوم ہو کسی بھی مکتب کا ہو اس کا احترام اس کی حمایت ضروری ہے اسی لیے اسلام کی یہ حدیث ہے مہمان کا اکرام کرو عزت کرو اگر تعفیی کیوں نہ ہو اگر تمہیں دروازے پر کوئی مہمان بن کے آیا ہے تو تم اس کی عزت کرو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ یہ علی کی روش ہے یہ اسلام ہے علی نے اسلام کو انسانیت کے لیے پوری طور پر تعریف کروایا ہے لوگ علی کی مرتبے اور مقام کو نہ سمجھ سکے ہیں نہ سمجھ سکیں گے کیونکہ یہ وہ تھا جو اللہ کی خاطر ہر عمل انجام دیتا تھا ہماری نماز اور درمیان سے کہا جاتی ہے ہمیں اس کا خود علم نہیں ہے لیکن علی وہ ہے جو پیدائش سے لے کر شہادت تک ہر عمل اللہ کے لیے انجام دیا جو مظہر الہ ہے جس نے جو کچھ کیا اللہ کی خاطر کیا انسانیت کو بلند کیا ہم اور آپ مل کر اگر کوئی اچائی بیجاتا ہے تو اسے نیچے دکھانے کی فکر کرتے ہیں لیکن علی وہ ہے کمبر کو بھی مولا بنا دیتا ہے علی وہ ہے جس کے گھر کی کنیز فزہ بھی بلند ہو جاتی ہے ہمارا ماحول اور ہے علی کے گھر کے ماحول کے نام قرآن ہے حدیث ہے صدق ہے صفہ ہے محبت ہے عطوفت ہے جہاں پر تمام انسانیت آکے دیکھے کہ بچے باپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں وہ علی کا گھر ہے ماں بیٹوں کے ساتھ کیسے رہتی ہے وہ علی کا گھر ہے بھائی بھائی کا کیسے اعترام کرتا ہے وہ علی کا گھر ہے قاتل کے ساتھ بھی علی کیسے پیش آتے ہیں یہ علی کا ظرف ہے قاتل کو لوگ دیکھتے ہی آنکھ میں خون اتر جاتا ہے لیکن علی فرماتے ہیں اسے بھی ایک جام دے دو کیونکہ یہ بھی پیاسا یہ انسانیت کے جوہر ہے جو علی نے کائنات کو دیئے حکومت کی لیکن کبھی حاکم نہ بنے کیونکہ حاکم وہی ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے سر پر حکومت کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے جیسے ہی اتری اب وہی لوگ جو اس کا احترام کرتے تھے اس کی برائی کرتے ہیں لیکن لائیے مجھے کوئی تاریخ کہ کوئی ایسا ہو جو آکے کہے نوزباللہ علی نے ایسا کیا جس نے بھی کہنا چاہا وہ اناد و دشمنی کی وجہ سے لیکن جہاں صفافیت پائی جاتی ہو جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں سر علی کے چوکر پر جھک کر سجدہ کر کے کہتا ہے کائنات میں اگر کوئی ہے تو خدا ہے اور خدا کا کوئی نمائندہ ہے تو علی ہے سلوہ آدھ جیرم وہ علی جس کے کلام جس کی رفتار جس کی گفتار جس کی زندگی جو سوکی روٹی کھاتا ہو جو زندگی کے میار میں انسانیت کو بتا رہا ہے کہ علی کس میار پر زندگی کرتے ہیں جو بوریا نشین ہو جس کی تلوان میں اسلام کو بچایا ہو لیکن کبھی علی نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا پیغمبر کا وسیع پیغمبر کا جانشین پیغمبر کا داماد قرآن کی آیتوں کا مبین لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا خیبر خندق اہن سفین تمام جنگوں میں جو سب سے آگے رہا تلوان جس کی لیکن نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا جس کے بیٹے حسن حسین جس کی بی بی فاطمہ تزہرہ جو رسول کا داماد جو اہل بیعت کی فرد لیکن علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا یہ جملہ کب کہا فستو برب کعبہ کعبے کی خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ جملہ کب ہے جب علی اللہ سے ملنے جا رہا ہے جہاں علی اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے آہ وہ انیسوی کی سہر بڑی قیامت کی سہر تھی جہاں علی اپنی بیٹی ام قلسوم کے گھر مہمان تھے جب دستر خان پر دو تین غزائے رکھی گئی تو علی نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے علی نے کبھی استفادہ کیا ہے علی نے سہر نوش فرمائی حسین خانہ میں آ کر بار بار مبارک کو پکڑتے اور آسمان کی طرف بارگاہ میں آ رہا ہے ایک مردو علی چلے ام قلسوم نے روکنا چاہا علی آگے بڑے درواز کی ان چیزوں نے روکا یہاں تک مرغابیوں نے علی کے دامن کو روکا کہ یہ جانور کو جب تک خلاس کو انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا علی مسجد میں آئے مسجد میں آ کر قاتل کو جگایا وقت نماز ہے اب علی نست آزان کر گئے دو ہی آزان تاریخی ہے ایک کوفے کی ایک کربلا کی کوفے میں بھی علی دے رہا تھا کربلا میں بھی علی علی نے آزان دی اب علی نماز کی حالت میں کی ظالم نے ایسا عزار رمارہ سر مبارک علی دونی ہو گیا علی نظر کو داما ایک مرک علی کی ریش مبارک خون سے رنگ ہوئی امام حسن آئے کام حسن نماز پڑاؤ اب علی کو لے کر ایک پالچے میں لے کر علی کو گھر لے جایا گیا آپ کو کسی عرق کی آپ میں دیکھا مسجد اور گھر کتنے نزدیک ہے جیسے ہی علی کو لے جانے لگے چاہنے والوں کا مجمع تھا لیکن گھر خریب آیا علی نے کہا رکھو اب رکھو کہا چاہنے والوں آپ پھجھاؤ اب زینب دیکھے گی امہ کل سوم دیکھے گی تو برداش نہ کر پائیں گی میں کہوں گا یا علی یہی کوفہ ہوگا جہاں زینب حالی آرام فرما رہے طبیب آیا طبیب نے جیسے ہی معاینہ کیا یہ کہتا ہوا نکلا اے حسن تمہارے بابا کے مغز تک سرائیت کر گیا ہے اب یہ جتنا ہو سکے دودھ پلاو شیر پلاو ایک میں تو یہ آواز کوفے میں گونجی چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کازے شیر لیے کھڑے تھے میں گوں گا آلی یہ آپ کا کوفہ ہے جہاں بچے بھی شیر لے کے کھڑے لیکن کل ایک زٹ کا کوفہ یہ سکینہ پیاز ہی رہے گی آلی نے وسیعت کی سب کو امام حسن کے حوالے کیا لیکن عباس کیوں نہیں بلایا عباس گوشے میں بیٹھے گلیا فرما رہے تھے ماں نے پوچھا میں لال عباس رونے کا سبب کیا ہے کہ بابا نے مجھے کسی کیا حوالے نہیں کیا امب بنین آئی ہاتھوں کو جھوڑا اے میرے والی وارش عباس ایک مجھے کہا عباس آؤ حسین آؤ مجھے ہے جب تک زندہ رہنا حسین پر کوئی ضربہ نہ لگے شاید اسی لیے عباس نے عباس آؤ تمہارے ہاتھوں میں ریز ما باندھی جائے گی بابا نے کہا تھا یقین تھا لیکن دل میں یہ بھی تھا جس کا با جیسا بھائی ہو اسے کون یہ کرے گا لیکن کربلا میں واضح ہوا علی شہر خدا اللہ سے ملاقات کرنے چلا ایک مرد آغس لو کفن کے بعد علی کے وسیعت کے مطابق علی کا جنازہ آگے سے خود اٹھا پیچھے سے حسن حسین اٹھا کر لے گئے تدفین ہوئی تدفین کے بعد لوٹ کے آنگے لگے ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہا چلے بھائی کس کی آواز ہے دیکھا کہ خرابے میں ایک نابی نا بیٹھے رو رہا کبھائی روتے کیوں کہ تین دن ہو گیا میرا خبر گیر کرنے والا آیا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے اس کا صفت کیا ہے کہ جب بھی کہتے تو یہ کہتا تھا میں بھی تمہاری طرح غریب ہوں میں بھی تمہاری طرح فقیر ہوں اب ہو نہ آئے گا اس کے سر پر ضرمت لگی وہ شہید ہو گیا یہ نابی نہ کہتا مجھے اس کی قبر تک لے چلو قبر پر لائے سر پٹک پٹک کر علی کے ساتھ علی کا چاہنے اللہ انہ للہ وانہ الہ راج ربنا تقبل منہ انہ کانت السمیل علی بے حق محمد و اہل بیت التاہرین پانے والی ذکر علی کو قبول فرمائے حاضرین اور اعتمام کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پر دیگارہ علی کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبر کی حفاظت فرمائے دشمنانہ نے علی کو نیست و نابود فرمائے بارس علی حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے آغا کے آنظار میں شمار فرمائے پوری کائنات میں امن و امان انائیت فرمائے ایک جہتی اور ایک جس طرح تسبیع حضرت زہرہ ہے تمام ملتوں کو تسبیع حضرت زہرہ کے ساتھ ہونے کی توفیق انائیت فرمائے ظالم کو نیست و نابود فرمائے مظلوم ان کی حفاظت فرمائے انسانیت کے ردبے کو بلند فرمائے ہمارے اندر انسانیت کے جذبے کو جو عناد میں عمل کرنے کی توفیق انائیت فرمائے بھوکوں اور پیاسوں کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں اچھا سلوک کرنے کی ہمیں توفیق انائیت فرمائے مذہب انسانیت کو پورے عالم میں خصوصا ہمارے ملک میں حاکم ہے اسے اور مضبوط فرمائے تمام انسانیت کو علی اور آل علی کی اس توفیقات اور بندگی پر عمل کرنے کی توفیق انائیت فرمائے بحق محمد اہل بیت ابھی آپ خجت الاسلام مولانا سید زبار حسین عزی صاحب سے بنوان مولا کائنات شہادت مولا کائنات اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے آئیے میں نہایتی عدب و احترام کے ساتھ معروضہ کرنے جا رہا ہوں میر حادی علی صاحب جو صدر انجمن گلشن حسین ہیں وہ آئیں اور نوحے پیش فرمائیں ان سے معروضہ ہے کہ وہ آئیں اور نوحے پیش فرمائیں آج مسجد میں ستم گر میں علی کو مارا آج مسجد میں ستم گر میں علی کو مارا گر میں اس کے درواز سے پل تے تھے ہزاروں لاکھوں اس کے درواز جسے پل تے تھے ہزاروں لاکھوں عبد وہمان نے آیا ایسے سقی کو مارا آج مسجد میں ستم گر میں علی کو مارا گر میں اللہ اکیدہ مانگ نبی کو مارا آج مسجد میں ستم گر میں علی کو مارا مارا روح احمد یہ کہتی ہے آقی کو مارا روح احمد یہ کہتی ہے آقی کو مارا مارا شر شر سبت ہم میں ہے آئے ابھی کو مارا آج بس جد میں ستم گر میں علی کو مارا کو مارا کو گیا کو سے نمازی کم صل اللہ رنگی کو گیا کو سے نمازی کم صل اللہ رنگی یہی دل ہے مسجد میں کے سجد دے میں ولی کو مارا آج مسجد میں ستم گر میں علی کو مارا آج خاص آقا کے نمک کا بنایا اس کو خاص آقا آقا کہنا مکل کا بنا آیا اس کو آئے کیوں کر اگنے ملگ جن نے علی کو مارا آئے بس جن میں ستم گر میں علی کو کو مارا آقا 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 نے مد کو مارا آقا 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 احبے والے محل لے کیے چلاتی ہے کرنے والے کو لاکھوں سکی کو مارا آج مسجد میں ستم گر میں علی کو مارا کیا نہ تھا یا دوسے لہمے کا لہمی ہلنی کیا نہ تھا یا دوسے لہمے کا لہمی ہلنی اس قطع پر ابن مل جن نے علی کو مارا آج مسجد میں ستم گر میں علی کو مارا آج مسجد میں ستم گر میں علی کو مارا موسیقی 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 میں جو ایک غم کی فضا چاہی ہوئی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے کیا زینب و قلصوں کو سمجھائے گا کوئی کیا زینب و قلصوں کو سمجھائے گا کوئی کھاتی ہے پچھاڑیں کے یتینی کی گھڑی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے کیا درد کی شیدات کہکے سمولا نہیں جاتا کیا درد کی شیدات کہکے سمولا نہیں جاتا مولا سے تڑپ نے صرفی زاکاں پورا ہی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے رو رو کے بیان پر تھی ہے یہ سانی زہرا نانا میرے بابا کے خیامات کی گھڑی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے حسنین ہے بے ہار یہ تو کل سوم ہے گریہ حسنین ہے بے ہار یہ تو کل سوم ہے گریہ اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے اب ہے گھر کرنا ایک روح ساتھ کی گھڑی ہے نظامت کے فرائض میر رضا علی آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے اسے کے ساتھ میں تمام حضرات کا اور یہاں کے تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھا ہیدراپار